موسیقی Welcome back ناظرین ہم اپنی گفتگو کا وہی سے شروع کرتے ہیں دوبارہ گفتگو کا آغاز وہی سے کرتے ہیں اتر بھائی اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ تین گاڑیاں اس نے خرید لی ان کو اپنے استعمال میں رکھ لیا اب مجھے یہ بتائیں جبکہ میکمہ انہار کے پاس ڈالے موجود ہیں کیونکہ نہروں پہ کاروں کا کوئی کام نہیں ہے فور بائی فور ان کے پاس ڈالے موجود ہیں کیونکہ نہروں کے رستے اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کار کا چلنا ممکنی نہیں ہے تو انہوں نے لگزری کاریں خرید دی اور وہ کنٹی جنسی سے پیسے نکالے اور اپنی خرید کر کے اور یعنی کہ اس مہر منظور صاحب کے بیٹے سارا دن گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں بہاولپور شہر میں پھر رہے ہیں کسی کو نظر نہیں آرہا اچھا اس کے بعد آرہو دیکھیں پچھلے چار سالوں سے مہر منظور صاحب جو ہیں وہ بہاولپور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی کوٹھی کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے انہوں نے جبکہ جہاں ان کی تائناتی ہے وہاں پہ بھی ان کے پاس ریائشگاہ ہے وہ ڈیلی سرکاری گاڑی کا مشیوز کرتے ہوئے ڈیلی صبح بہاولپور سے ٹھینگی ڈیویزن جاتا ہے اور واپس آتا ہے یہ جو ڈیزل یہ جو گاڑی استعمال ہوتی ہے یہ کس کے پیسوں سے ہوتی ہے یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں کا زیاہ ہوتا ہے پچھلے چار سالوں سے یہاں پہ موجود ہے اب میں نے اس معاملے کے لیے میں نے کہا چیف انجینئر کو آن لائن لیتے ہیں تو ہم نے بار بار ان کو کال کی لیکن انہوں نے ان سے رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا ہم نے بہت سارے دو تین افسران سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی ہمیں رسپونس نہیں دیا بات یہ ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ اچھا اور مجھے کی بات بتاؤں یہ اتنا بڑا مافیا ہے اب جو میلسی سیفن کی نہر ہے نا اتربائی وہ دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یوں وہ اس کی چڑائی اوپر کو جاتی ہے پچھلے دو سالوں میں کلیور کہتے ہیں کہ جب یہ بندی کے دن آتے ہیں نا ایک مہینے کے لیے بندی آتی ہے بندی کے دو سالوں میں کہ جناب ہم نہروں کی صفائی کروا رہے ہیں ٹنل کی صفائی کروا رہے ہیں جیسے یہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ تربیلہ ڈیم کی صفائی کے لیے ہو رہا ہے اور بھائی وہاں پہ ہیوی مشینری چاہیے ایسی مشینری چاہیے مقصود مشینری چاہیے جو اس کی صفائی کرے ورک مینشپ سے یعنی کہ لوگوں سے یا بندوں سے آپ یہ صفائی کروا نہیں سکتے ہر کسی کو پتا ہے پچھلے دو سالوں میں پانچ کروڑ پہ صفائی کی مد میں اس بندے نے نکال کے خرد برد کر لیے ہیں اور کوئی اسے دیکھنے والا نہیں صفائی ہو ہی نہیں سکتی ٹنل کے اندر نہ مشین گو سکتی ہے نہ بندوں سے وہاں سے صفائی کروا ہی جا سکتی ہے بندی کے دنوں میں صرف ایسٹی میٹ بنایا جاتے ہیں ایسٹی میٹ بنا کے رقم آپ کے مختلف ٹھیکے داروں کو یہ دیتے ہیں بیس پرچنٹ بیس پرچنٹ انہیں دے کے باقی اسی پرچنٹ جو ہے یہ آپس میں تقشیم کر لیتے ہیں بیٹھ کے ٹھیک ہے اب ایک ایس ڈیو جس کا نام ہے جاوید چودری اس نے یہاں پہ اتنی اسی کام میں پیمیٹ کی اس کے بعد ان کی آپس میں لڑائی کام پہ ہوتی ہے جب یہاں پہ ان کے معاملات آپس میں تصادم ہوتا ہے ان کا جو یہ لیندین کے اوپر لیندین کے اوپر ان کا آپس میں تو اس نے اپنا ایریگیشن کے ایگزیکٹیو انجینئر صاحب نے ان کا ٹرانسفر کروا دیا وہ یہاں سے چلے گئے اور اب یہ مزے سے بیٹھ کے مجھے صرف یہ بتا دیں چیف انجینئر بہاولپور صاحب سے اور ایریگیشن کے سیکٹری صاحب سے میری گزارش ہے کہ میلسی سائفن ڈیویزن میں یہ جو تین کاریں میرے پیسوں سے خریدی گئی ہیں جو میرے ٹیکسٹوں سے پیسے دیئے گئے ہیں ان میں سے یہ خریدی گئی ہیں وہ کس صورت میں جبکہ میکمہ انہار کے پاس آل ریڈی لگزری گاڑیاں آپ نے دی ہوئی ہیں ان کے پاس ڈالے موجود ہیں اگر انہیں کوئی گاڑی چاہیے تھے تو اس کی اپروول کس نے دینی ہے اس کا مطلب ہے کہ کنٹی جنسی کی مد میں پڑے ہوئی رقم سے کوئی افسر بھی اپنی موجیں لگا لے اپنی یاشیاں کرے اپنی مرضی سے خرید و فروخت کرے اس کا کوئی آڈٹ کوئی چیز اسے پوچھنے والا نہیں ہے میں چیف انجینئر بہاول پور ابھی نئے نئے تینات ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب والا آپ اس طرف نظر کریں وہ گاڑیاں آپ کے نام پہ خریدی گئی ہیں کہ جناب چیف انجینئر کو ایک گاڑی دینی ہے اور ایسی کو دینی ہے کیا ایسی کے پاس ڈالا نہیں ہے اس کے پاس وہ بڑی گاڑیاں موجود ہیں جو کہ لگزری گاڑیاں ہوتی ہیں انٹرکولر موجود ہے فاروق بھائی اگر اسے آڈٹ کیا جائے تو یہ ساری کی ساری بوگس ہوگی صرف یہ سولہ کروڑ کی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے مشہدے میں یہ ایک بات آئی ہے دیکھیں آج سے کوئی دو دہیاں پہلے چیف انجینئر صاحب نے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا میں نے ایسی کو کال کیا میں نے اوپی کے جو ان کا آپریشن کا جو ایکسین ہوتا ہے اسے کال کیا کسی نے جواب نہیں دیا وہ اسی وجہ یہی ہے اگر وہ چیک کر رہا ہوتا تو یہ آئی نہ سکتی اگر یہ آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کی معاملہ تو شامل ہے نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ زیادہ دور نہ جائیں میں نے اپنے ان دو دہائیوں سے پہلے کہ اگر آپ کو دس پندرہ سال پرانی بات بتاؤں تو اس وقت یہ ہوتا تھا محکمہ انٹی کرپشن میرے مشہدے میں آیا تھا کہ آپ کوئی سرکاری ملازم مجھے یاد ہے ایک ای ڈی سی جی بالکل وہ گاڑی پر آف ڈیوٹی ٹائم سرکلر روڈ پر ایک دکان سے شاپنگ کرنے گیا تو وہاں سے ڈیریکٹر انٹی کرپشن یا ڈیپٹی ڈیریکٹر انٹی کرپشن کا گزر ہوا اس نے جب دیکھا تو اس نے جناب یہ کام بنتا ہے انٹی کرپشن کا اس وقت فور جا کے میں آئی ویٹنس ہوں میں اس وقت اصاف اخبار میں اس وقت تو پرنٹ میڈیا کا دور تھا الیکٹرانک میڈیا نہیں آیا تھا وہ آفیسر گیا اس سے پوچھا کہ بھی تم نے کس ہیسے سے جو ہے یہ گاڑی کیسے یوز کر رہے ہو جبکہ تم شاپنگ کرنے آئے ہو یار احسان آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ میرے میں آئی ویٹنس میں نے میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے اس آفیسر سے وہ گاڑی سرکاری تحویل میں لی اس کے خلاف ایف آئی آر دی اور سرکلر روڈ سے مجھے یاد ہے کہ وہ ایک سیل مین سے سائیکل لے کر اپنے گھر گیا تھا آفیسر سرکاری گاڑی پہ نہیں جا سکا تھا اور گاڑی واپس انہوں نے دفتر میں جمع کرائی دوسرے دن اس کی انکوائری بھی ہوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوئی کہ آپ میس یوز کر رہے ہیں سرکاری بیگر اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ تو ہے پرانی کیا سیکٹری ایریگیشن کو نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو دیکھے کہ یہ تین تین گاڑیاں کس مد میں خریدی جا رہی ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں اب کیا ہو رہا ہے اب جناب آپ دیکھیں کہ میرا آپ کو پتا ہے جہاں میری رہائش ہے میرے اردگیر سارے ہی تقریب بنا لگوں سرکاری ملازم ہیں یا پولیس کے ہیں یا ریونیو کے ہیں یار ایک ایگری کلچرل ڈپارٹمنٹ کا زراد کا کوئی چھوٹا موٹا آفیسر یہ کوئی تنا بڑا نہیں ہے اوہ بھائی اس نے تین منزلہ کوٹھی بنوائی اپنے بھائی کی کوٹھی بنائی دو کوٹھیاں میرے سامنے سرکاری ڈالا تھا گرین نمبر پلیٹ کا ریت مٹی یعنی گدھر ایڈی کا کام بھی اس سے لیا گیا اور اس نے دو گھر اسی ڈالے کے اوپر میٹیرل اٹھا کر تعمیر کے اور آج تک اس کے بچے اسی پر سکول آتے ہیں اسی سے جاتے ہیں اور وہ اس کی ذاتی گاڑی کے طور پر اب آپ دیکھیں بگاڑ کہاں پیدا ہوتا ہے بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں یا کوئی چھوٹا ملازم دیکھتا ہے کہ جناب ایک اس آفیسر کے بچے تو گاڑیاں میں جا رہے ہیں تو پھر وہ ایک کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے پھر وہ دور شروع ہو جاتی ہے آپ اس وقت دیکھیں ڈیپٹی کمیشنر کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں کمیشنر کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اسی کے دیکھتے دیکھتے ای ڈی سی جی اور ان کے ای ڈی سی ریونیو اور یہ ہر بندے نے تین تین چار چار گاڑیاں رکھتے ہیں سرکاری گاڑی تو ایک بھی ضرور فیملی کے لیے بیٹے کے لیے اب آپ یہ دیکھیں یہ پچھلے دوزار سترہ سے آئی ہوئی کاریں آج تک چیف انجینئر کا ایک وزڈ بھی اس کار پر نہیں ہے آپ تو گاڑی کی قیمت پر ہو رہے ہیں ہمیں تو وہ گاڑی بہت مہنگی پڑتی ہے کیونکہ اس کا سارا ملبہ تو ہماری ٹیکسوں سے ختم ہوتا ہے پھر اس کے اوپر جو منٹینئر ہوتا ہے جو اس کا تیر خرچ ہوتا ہے وہ بھی ہماری جیبوں سے جا رہا ہوتا ہے ایک گاڑی آتی ہے وہ تو چلو لاکھوں روپیگا ہمیں ٹیکہ لگتا ہے اس کے اوپر ایک ڈرائیور ہوتا ہے پھر اس کی منٹینئس ہے کیا چیف انجینئر کو نہیں سوچنا چاہیے ایک 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 جنگیر ریکڑ کی کوٹھیا ہیں ان کے موجیں لگی ہوئی ہیں کہ ٹھینگی ڈیویزن گیا تو وہاں پہ بھی ریایش گیاں مل گئی وہاں وہ بھائی اس کے ٹیکس یہ ٹیکس پیسے میرے تھے اور آپ کے ہیں ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں سیکٹی ایرگیشن آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب ٹھینگی ڈیویزن کے ایگزیکٹیف انجینئر صاحب کی جو یہ ایاشیاں ہیں جو ان کی جو موجیں لگی ہوئی ہیں جو اپنی فیملی کے لیے چار چار کاریں خرید کے رکھ لی ہیں انہوں نے ان کاروں کا مقصد تو بتائیں قوم کو کہ یہ کاریں کس مقصد کے لیے خریدی گئی ہیں جب آل ریڈی چیز سنیں عمران خان کے وزیر ادم گائیں بہن سے بیچی جا رہی ہیں وہاں آپ دکھریں گاڑیں بچی جا رہی ہیں کیفیشواری پہ اور ادھر جناب اس کے جو ہے ایک ایگزیکٹیف انجینئر تین تین کاریں اپنے استعمال میں اپنی فیملی کے استعمال میں رکھ رہا ہے اور گورمنٹ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ کیفیشواری محیم کہاں گی گورمنٹ کی یہاں نیا پاکستان بھی تو کچھ ایکٹر کر رہا ہے اچھا اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور آپ سے ڈسکس کروں آپ ماشاءاللہ شاید آپ اس پہ غصہ بھی کر جائیں مجھے تو لگتا ہے اسلامی یونیورسٹیا میں اسلامی یونیورسٹی جو باولپور کی ہے یہ ابھی میں نے جو ذکر کیا نا کہ اوور ٹیم والا یہ معاملہ ابھی اسی کو میں اس کی آگے کنٹینیو آپ کو بات کر رہا ہوں فخر بشیر صاحب ہیں جو کہ ملتان کے رہیشی ہیں اور بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے وہ خزانچی ہیں ٹھیک ہے دو سال چار ماہ کے دوران ایک کروڑ چورانوے لاکھ روپے چار ہزار دو سو باسٹھ روپے وہ وصول کر چکے ہیں دو سال کے اندر دو سال چار مینے میں جی دو سال چار مینے میں اب ان کی تنخواہ چوبیس لاکھ چالیس ہزار چھ سو تیرہ روپے تنخواہ کی مد میں وصول کیے اچھا دو سالوں میں اچھا ٹھیک ہے چوبیس لاکھ چوبیس لاکھ تنخواہ تو اتنی بنتی ہے نا سات لاکھ بہتر ہزار چھ سو سات روپے ٹی اے ڈی اے کی مد میں وصول کیے اس نے دو سالوں میں پچپن لاکھ باون ہزار پانچ سو اٹھتر روپے اوور ٹیم کی وقت میں وصول کیے ایک خزانچی نے اوور ٹیم جو ہے دو سالوں کا وہ پچپن لاکھ ہے جبکہ اس کی تنخواہ ٹی اے ڈی اے ملا کے بھی تقریباً تیس لاکھ روپے بنتے ہیں ہی تو اس میں تو یہ تو تنخواہ سے ڈبل تو اوور ٹیم ہے اور اس میں ٹی اے ڈی اے اس کا مطلب ہے اس نے ٹور کے دورہار بھی اچھا آپ کو مزہ کی بات بتاؤں جس وقت یہ خزانچی صاحب ٹور پہ گئے ہوئے ہیں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے یہ تو وہی حصابت ہو رہا ہے اس کا حصابت ہے ٹھیک ہے جب وہ ٹور پہ گیا ہوا ہے جہاں کا وہ ٹی اے ڈی اے لے رہا ہے اس وقت وہ بیٹھا ہوا اسلامی یونیورسٹی میں اوور ٹیم بھی کر رہا ہے یہ پتہ نہیں کون سا منطق ہے آپ مجھے اکمت بتا دیں کہ یونیورسٹی یہ ایک نہیں ہے اتر بھائی یہ ایک خزانچی کی بات میں نے آپ کو مثال دیا ہے اس کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے پاس ہے وہ میں ابھی سکرین پہ میرے پروڈیسر صاحب چلائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے ریجسٹرار ہیں وائس چینسلر ہیں انتہان ناعت کے کنٹرولر ہیں ان سب کا اگر صرف آپ اوور ٹیم لگا لیں تو کروڑوں روپیہ کروڑوں روپیہ سال کا جا رہا ہے اور یہ سارا کا سارا فرود ہے سارا کا سارا فرود ہے کہ ایک آدمی ٹی اے ڈی اے لے رہا ہے کہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور اسی ڈیٹ کی اگر آپ اس کی اوور ٹیم میں آپ کو دے دوں تو پھر کیا سزا دے گا آپ کا یہ محکمہ تعلیم یا آپ کا وائس چینسلر کی جگہ پہ گورنر صاحب ہمارے چینسلر ہے نا گورنر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آپ صرف اسلامی یونیورسٹی باہولپور کے تمام لوگوں کے ٹی اے ڈی اے اور اوور ٹیم کو شرف چیک کر لیں کہ سلانہ کروڑوں روپے فرود ہوتا ہے یہ کس محکمہ میں جا کے ہم یہ کہیں کہ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے کس محکمہ میں بتائیں جا کے کہیں کہ کسی محکمہ میں کوئی انسان جو بیٹھ کے نا اچھے طریقے سے اس فنڈ کی ڈسٹیبیوشن کر رہا ہے مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے گا جی جی دیکھیں اسلامی یونیورسٹی بلکل میرے گھر کے قریب ہے میرے شہر کا تعلیمی درستہ ہے میں نے آپ کو ایک آدمی کا نام لے کے بتایا ہے نہیں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے بتا رہا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے دو سال چار ماہ کے اندر ایک کروڑ چرانویں لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ سے میں اس کی آپ کو سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں یہ ایک آدمی ہے میں ایسے جب جاؤں گا تو وائس چانسلر صاحب میرے بہت اچھے جاننے والے ہیں دوستوں میں شمار ہوتے ہیں اور بڑے اماندار اور قابل افیسر ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی لیا ہے دیفن علی صاحب نے لیا ہوئے ہیں میں جا کے پوچھوں گا ان سے آپ دیکھیں کیونکہ مجھے جہاں کا خزانچی اوبر دیا ہے مجھے یہ سن کر یقین نہیں آرہا کہ ایک اتنے بہترین سسٹم میں اسٹیٹوٹ میں رہتے ہوئے اتنا بڑا ایک آدمی خزانچی نے ایسا کونسا تیر مار دیا ہے کہ جو پچپن لاکھ روپے یہ تو تقریباً میرے بال میں ایک کروڑ سے اوپر اس کی اخراجات بن رہے ہیں ایک خزانچی کی اور میں نے جو آپ کو جو لمحہ فکریا ہے کہ وہ بندہ ٹی اے ڈی اے کی مد میں شہر سے باہر ہے اور اس دن کا بھی اوور ٹیم لے رہے ہیں یہ میں یقیناً جا کے وی سی صاحب سے ملاقات کروں گا ان سے جاننے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ پھر نہیں پھر بتائیں کہ ہم غلط ہیں نشاندہی کرنے والے یا یہ لوگ جنہیں خوفناک انکشاف ہے اسی طرح میں نے جو پنجاب کے آٹھ بورڈ بتائیں کیوں چیئرمن تینات نہیں ہو رہے یہ اس طرح کے معاملات خود کیے جاتے ہیں کیونکہ جب چیئرمن تینات ہوگا تو چیک انڈ بیلنس ہوگا تینات ہونے نہیں دیے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میرے اپنے بچے بھی جو ہے نا ریسیٹلی جو ایکزائم کے ریزلٹس آتے ہیں میں ایزے فادر آپ کو بتاؤں تو فسٹیئر کے بچے بہت دوائیں دے رہے ہیں یہ لوگ کسی انپڑ سے مارکنگ کرواتے ہیں اور خدا رہا یار احسان میں آپ کو کہوں گا کہ اس پہ کوئی ایسا ایک دن پروگرام بنائیں اور چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کریں بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے مشرف دور میں سپریم کورٹ سے ہی ایک فیصلہ کروایا گیا کہ جی چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے کہ جو اس کی بیٹی کی ری مارکنگ کرائے گی اور اس کو سیاسی بنا کر ایک بل پاس کرا دیا گیا ایک آرڈر پاس کرائے گیا افتخار چودی صاحب کے اسے کہ جی آئندہ سے ری مارکنگ نہیں ہوگی یار اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ بچے خودکشیہ کر رہے ہیں انپڑ لوگوں سے ان کے نمبر لگوائے جاتے ہیں جب آپ ان کے فاسٹیئر سیکنڈیر کے ان بچوں کے پیپر نکلواتے ہیں تو اس کا جواب سو فیسر ٹھیک ہوتا ہے اس کی رائٹنگ تھیک ہوتا ہے سب کو ٹھیک ہوتا ہے ظلم کیا ہوتا ہے جی اس نے اس کو نمبر نہیں دیئے یا اس نے اس کے دو نمبر لگا دیئے اب ایک جواب کا اگر دس نمبر بنتے ہیں یا بیس نمبر بنتے ہیں اس نے ایک نمبر لگ دیئے تو آپ اس کو ایک نمبر کو دس نمبر نہیں کرا سکتے یہ جرم ہے یہ ختم ہونا چاہیے دیکھیں میری بات ہونے اس پہ بچے کا آگے جا کے انجینئر اور ڈاکٹر بننا ہوتے ہیں اور یہیں آکے ان بچوں کا استحصال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں آ کر جب اس کا گریڈ گرتا ہے تو نہ وہ بچہ اس میں میڈیکل میں جا رہتے ہیں نا انجینئر بھائی دیکھیں اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے دو ہزار تیرہ میں میرا اپنا جو اخبار ہے اس پہ میں نے چند انور مجید کی جو کہانیاں آج آپ سن رہے ہیں یہ میں نے دو ہزار تیرہ میں خبروں کی صورت میں چاپی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے تعلیمی حوالے سے میں آپ کو بتا ہوں بھاول پر کی میں نے دو ہزار تیرہ چودہ میں ایک خبر چلائی کہ مسنگ فیسلیٹیز کے نام پر ڈی سیو صاحب نے اس وقت کے جو ڈی سیو تھے نا وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک ٹھیکے دار کو بلا کے جو چیز یعنی کہ ایک کپ آپ کو یہ دو روپے کا ہے تو اس کا ریٹ اس نے چھے روپے دے دیا اور اس نے کیا کہا کہ جو مسنگ فیسلیٹیز ہوتی ہے وہ سکول کی کمیٹی خریدتی ہے وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کی کمیٹی بنی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے اس سکول کی چیزیں خریدتے ہیں لیکن کیونکہ ڈی سیو صاحب کے چہیتے ٹھیک دار کو پیسے کمانے تھے اور ڈی سیو صاحب کو پیسے لینے تھے تو وہ مسنگ فیسلیٹیز کے نام پر اس وقت اشفاق گجر صاحب وہاں پہ حالانکہ بڑے اچھے آدمی ہیں ٹھیک ہے اشفاق گجر صاحب نے وہ تمام ٹیچرز کو تمام ہیڈے میسیز کو بلا کے ایک ہی دفعہ ان سے سائن کروا لیے کہ یہاں پہ سائن کرو یہ سامان آپ کو دے دیں گے یہ وہ دور ہے جب انجیوز نے مختلف سیمینار شروع کر رکھے تھے جی جناب کہ جی آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں اور آپ یوز نہیں کرتے ہیں وہ 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 اس وقت سے بارہ کروڑ کو اگر انویسٹی گیٹ کر کے پکڑ لیا جاتا تو دوبارہ وہاں پہ کریپشن کو ایک ٹھہراو ملتا نا وہاں پہ لوگوں کے اندر ایک ڈر خوف ویدہ ہوتا جب وہ بندہ وہاں سے اس طریقے سے لوگوں سے سائن کروا کے وہ بارہ کروڑ کی خریداری کر کے چلا گیا آج تک اس کا کوئی پرسان حیال نہیں ہے انٹی کریپشن میں بھی کیس پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے پڑا رہے لیکن کیا اسے انویسٹی گیٹ کر کے اسے نہیں رکنا چاہیے ہمیں جب اس طرح کے معاملات ہم کریں گے تو یہ لوگ پھر بھائی ٹی اے ڈی اے اور اوور ٹیم کی مد میں یار میں تو حیران ہوں کہ تُو پھر رہا ہے لہور اور وہاں کا ٹی اے ڈی اے لے رہے اور بیٹھا ہوا تُو اسلامیہ یونیورسٹی میں مجھے بھی تو منطق بتا دو کہ وہ کس طریقے سے بیٹھ کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں وہاں پہ وہ اوور ٹیم لے رہے ادھر بیٹھ کے وہ ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ایک ہی دن کے آپ ان کا ریکارڈ چیک کروالیں آپ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دکھلوا دے میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ اپنے وی سی صاحب سے ڈسکس کر لیجئے گا اس کے علاوہ آتر بھائی ہمارا کام تو حق کی ازان دینا ہے نا ہم دے رہے ہیں اس پہ انویسٹی گیٹ کرنا ہے اداروں نے اور اداروں میں بیٹھے ہوئے سربراہان جب خاموشی اختیار کر لیں تو پھر کریپشن کو کوئی نہیں روک سکتا اب کیا یہ جو میں نے فارما ریسوسییشن والا آپ نے ڈسکس کیا یار یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ فارما ریسوسییشن کے نام پہ پچھلے آٹھ سالوں سے ایک فراد جاری ہے اور اس فراد کو ہم لیگلائز کرتے جارہے ہیں کیونکہ میکمان ہار نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں لنگرون کیا جارہے ہیں لنگرون کیا جارہے ہیں صرف ان کو ان کے ساتھ مل کے جو پیسے وصول کیے جارہے ہیں اس کی کارکردگی دیکھ لیں جیسے انٹی کریپشن کے ڈائریکٹر صاحب نے وہ ایک نہر کے اوپر کروڑوں روپے کا فراد پکڑا ہے نا یہ اگر عربوں کا فراد نہ پکڑا جائے تو مجھے پکڑ لیجئے گا مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ عباسی صاحب جو ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ کریں گے اللہ ان کو ہمت دے 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 اللہ سیکٹری ایریگیشن صاحب نظر کرم کریں گے چیف سیکٹری صاحب کریں گے وزیراعلا کریں گے ہم کس کے آگے رونا روئیں کس کو کہیں کہ خدا رہا اس ملک کے اوپر کرزوں پہ جا رہا ہے جو ملک کرزوں کے اوپر چال رہا ہے جس کی قسطیں دینے کے لیے ہمیں چھے ایرہ اوپر ڈیلی چاہیے اس اس ملک کے باشیندے اس ملک کے افسران اس طرح کی عیاشیاں کریں جہاں وزیراعظم وزیراعظم ہاؤس کی گاڑیاں فروخت کر رہے ہیں اور وہاں پہ اللہ ہی حافظ ہے میں تو کچھ نہیں گئے تھا احسان ابھی دیکھیں باعث سے شرم بات ہے کہ گوگل پہ جو ہے اس وقت حکومتی سطح پر ایک پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے گوگل پہ اگر آپ عمران خان سرچ کرتے ہیں تو اس کو بھیکاری لکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کی فوٹو آ جاتی ہے ہمارے یہ حالات آ گئے ہیں کہ اب ہمارا تمسخر اڑایا جا رہا ہے باہر کی طاقتیں باہر کا میڈیا ہمارا مزاق اڑا رہا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ایک فقیر بن گیا ہے اگر امران خان آج اگر امران خان آج جھولی پھیلا رہا ہے تو اپنے لئے تو نہیں مانگ رہا وہ پبلک کے لئے کر رہا ہے خدا رہا اس کے پیسوں کا کوئی احساس کر لو یار یہ تو وہ ملک ہے کہ جس کا ایک ایک روپیا بھیک مانگ کے کٹھا کیا جا رہا ہے یار اکتر بھائی اگر اگر ڈیویلمنٹ کے محکموں سے چیک اینڈ بیلنس کو بہتر کر لیا جائے تو امران خان صاحب آپ کو باہر سے ڈیم کے لیے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اور صرف اپنے دیگروں کے محکموں کو انجینئرز کو پکڑ کر ان کو تلقام ڈالے نا ان کو تلقام ڈالے بیوروکریسی اور انجینئر کر کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ ظلم نہیں ہے یار سڑک پہ جائیں تو کبھی آپ نے ماضی میں دیکھا تھا کہ سڑک کے بیچ درمیان میں مین ہول آجائیں مین ہول آجائیں اب تو سیوریج کے انہوں نے بنا گئی سیوریج کے مین ہول روڈوں کے درمیان میں بنا گئی روز خوف ناک ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں کسی کا ڈھکنا نہیں ہے کوئی مین ہول گلاب خراب ہو گیا ہے کہاں کے کہیں تمہاری انجینڈرنگ سڑک سے پہلے اس کے رائٹ اور لیفٹ جو ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ادھر اپنا یار درمیان میں جو اس کے گرین بیلڈ ہوگی ہے اس میں ایک لائن بنا دی جاتی ہے اس کی انجینڈرنگ لے کر آگے ہیں یہ لوگ جناب ہر وقت ایسے پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ بس نقصان ہی نقصان ہو رہے اچھا مزے کی آپ کو بات بتاؤں اتربائی یہاں پہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ناظرین آج سے اگر آپ بیس سال پیچھے چلے جائیں تو کسی بھی علاقے میں اگر کوئی پروجیکٹ اتربائی انانس ہوتا تھا تو اس پروجیکٹ کے اوپر ایک بورڈ لگایا جاتا تھا جس کے اوپر اماؤنڈ بھی لکھی جاتی تھی ٹھیک ادار کا نام لکھا جاتا تھا اس کے نیچے اس محکمے کا نام لکھا جاتا تھا اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ جس محکمے نے جو روڈ بنائی ہے وہ لوگوں کو اور اداروں کو پتا چلتا تھا کہ یہ روڈ ڈسٹیک روڈ نے بنائی ہے یا یہ پروینچل ہائیوے نے بنائی ہے یا یہ این ایچے نے بنائی ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کسی روڈ کے اوپر اس میں احسان آپ بات پوری کیجئے گا ماغل اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی تھی کہ یہ یہ پروجیکٹ فلاں سال کو بنا اور اس کی میاد مدد یہ ہے اتنے اس کی گارنٹی ہے وہ سٹیفائیڈ ہوتا تھا کہ یار اتنے سال اب یہاں کام ہوگا کام ہوگا ٹھیک ہے اب اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اتر بھائی ایک محکمہ مثال کے طور پر ٹی ایم اے نے ایک روڈ بنایا ہے اس کی پیمنٹ پبلک ہیلتھ بھی کر رہا ہے اس کی میں آپ درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں اس کی پیمنٹ ڈسٹک ہائیوے بھی کر رہا ہے اس کی جناب پیمنٹ جو ہے وہ بھی کر رہا ہے کیوں اس کا فیدہ کیوں اٹھا رہا ہے وہ کیونکہ پروجیکٹ کے اوپر بورڈ نہیں لگا ہوا اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو اب مثال کے طور پر پبلک ہیلتھ والے کہتے ہیں میں نے بنایا ہے انٹی کریپشن کی ٹیم یا ایکسپوس کوئی ٹیم چلی جاتی ہے چیک کرنے کے لیے تو موقع پہ تو کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا انہیں کیا پتہ یہ ڈسٹک روڈ نے بنائی ہے یا یہ پبلک ہیلتھ نے بنائی ہے ٹھیک ہے اس کے مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم حق کی ازان دینے کے ساتھ ساتھ بھائی لوگوں کو شعوری دے سکتے ہیں کہ حالان کے جو پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کا اپنا پروجیکٹ ہوتا ہے ان کی انوالمنٹ وہاں ہونی چاہیے اور انہی کے پیسوں سے ہوتا ہے یا ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ہی پیسوں سے ہمارا ہی ناظرین یہاں پہ ہم نے جو آج ڈسکیشن کی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ یہ جو ہمارے ہر گلی محلے ہر ہر شہر میں ہر ہر جگہ پہ یہ معاملات ہیں کریپشن کے خدارہ اس پر اپنے ملک کے بارے میں سوچیں کہ آخر ہم جا کدھر رہے ہیں ہمارے وزیراعظم جو ہے وہ جھولیاں اٹھا کے پیسوں کو مانگ رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے ملک کو سروائیو کر سکے ہمارا ملک چل سکے اور جہاں پہ ہمارے ایگزیکٹیو انجینئرز اور یہ انجینئر حضرات کروڑوں روپے کی بوگوس ادائیاں صرف اس لیے کریں کہ ان کے اپنی عیاشیاں اور معاملات چلتے رہیں تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا مجھے اور عطر فاروق صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نگے بانے موسیقی